عمران بھائی اپنے بارے میں بتائیں گے from where you started up I was born in کراچی 8 july 1981 اس کے بعد ساری زندگی وہیں گزری وہیں سے پڑھائی شڑھائی کی کیا پڑھا میری جان میں نے بیچلس کیا ہے in business and I am a graduate in fashion design so I have two bachelor degree تو اپنے کپڑے شبدے خود دیزائن کر لیتے ہیں اپنی حد تک کر لیتا ہوں کیا پھر وہ پہنے کے قابل رہتے ہیں شوٹ کے بات کہہ رہے ہیں شوٹ کے بات وہ پہننے کے قابل رہتے ہیں اس طرح کی شوٹ کرتے ہیں اس طرح کی اشتری کرتے ہیں wearing a very nice kurta شدالی style تو میں نے کہا کہ شاید خود design کیا جی this is my own اچھا تو تعلیم وہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد fashion designing تو پھر اس کام میں کیوں نہیں گئے میں بیسکلی double bachelor's کے بعد میں تھا break پہ 6 months فادر سے میں نے کہا it's been all my life that I've been starting مجھے 6 minutes دے دیں so I explore myself what needs to be done اس دوران یہ سلسلہ شروع ہو گیا مجھے سوہیل حاشمی صاحب if you know him جی جی بالکل سوہیل بھائی کیا کون نہیں جانا ان کا مجھے call آیا اور انہوں نے مجھے audition کے لیے بلایا اور وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا پھر اس کام میں پڑ گیا اس کے بعد it's been like 2,022 ہے یہ میں آپ سے بات کروں 2,070 15 years mashallah 15 years میں یعنی کہ 15 سالوں میں کتنا کام کیا مالک I've lost count کوئی حساب کتاب نہیں ہے تقریباً کوئی پچاس ایک ساٹھ ایک سیریل تو ہوئی گئے ہوں تو تقریباً سب کے ساتھ ہی موقع ملا کام کرنے چاہتے ہیں جی بالکل میں بیسکلی باوازے بلند اور بہت فخر سے کہنا چاہوں گا میں آپ کو فالو کرتا ہوں انہیں اور I've been blessed کہ مجھے ایک بار ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا I remember the days سنجا کا where you actually taught a lot اس چھوٹے سے سیشن میں جتنا سادھ ہمارا کام نہیں تھا ایک ساتھ جی بالکل مگر آپ نے بہت کچھ بتایا بہت کچھ سیکھنے کو میرا اللہ حکبر اور وہ آج تک help کر رہا شمائل صاحبہ what beautiful voice you have جی اللہ پاک اس کو اسی طرح قائم اور دائم لکھے تھوڑا سا بتائیں گی اپنے حوالے سے from where you started اب جی میں نے بیچلر کیا ہے پینٹنگز میں اچھا پینٹنگز میں میں بائی پروفیشن تو پینٹر ہوں اللہ حکبر دیکھیں ہونر کدا ایک visual art وہاں سے جب میں پڑھ رہی تھی تو وہاں اسلام آباد جی اسلام آباد اور میں خیال میں جمال شاہ صاحب جی وہ بری ڈیچر سے اللہ حکبر تو بس وہ جب میں پڑھ رہی تھی تو وہاں پر ایک سنگر تھی میری ویلسن سپریم تو وہ مجھے امریکہ لے گئی ہم کی ایک ورکشاپ تھی ہم نے بس ایسی تھوڑا بہت گالے تھے تو وہاں جا کے کچھ ٹریننگ میری کچھ تین چار سال ہم مسلسل جاتے رہے ایک USUN کے پروگرام کے تحت تو وہ ہوتا رہا پھر لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے کہا یہ کیا چل رہا یہاں پہ مطلب گانا اپنا کچھ گانا بنایا گی وہاں تو جب میں گئی تو میں لوگوں کی گانے گارتی سب گاتیں آپ کی ٹریننگ ہوتی لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے کہا میں اپنا گانا بناوں گی تو پھر وہ پروسس ہوتا رہا پھر مطلب آپ پڑھتے بھی رہے اور گھر میں ذرا شائری بھی تھی اور وہ جان تھا شائروں کا آنا جانا تھا تو پوئیٹری مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی اور یہ جنیٹک ہے یہ چیز میرے اببہ کے دوست فیس صاحب کیونکہ فیملی کافی بڑی ہے ہماری جب تک میں پیدا ہوئی ہمارا بہن بھائی ہیں تو فیس صاحب نہیں تھے لیکن باقی احمد فراز کو ہم نے اپنے گھر آتے دیکھا جان ایلیا کو اپنے گھر آتے پینٹنگ تو نہیں چھوڑی میں نے وہ تو رہے گی بیس تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آرٹ تو اظہار ہی ہے کہ آپ محسوس کریں اور اظہار کریں تو وہ مجھے زیادہ گانے میں لگا تو پھر کمپوزیشن بنانا پھر یہ ایک بہت بڑا کرافٹ ہے اس پہ کمپوزیشن تو مجھے کچھ بیسک پتہ چل گیا کہ سکیلز کیا چیزیں ہیں وہ سارا کچھ تھا پھر کچھ جو ووکل کی ریننگ ہے پھر وہ امریکہ میں ہوتی رہی مسلسل تو آپ اسی کے بیچ میں رہے اصل ریننگ تو میری جو سٹوڈیو میں خوار ہوتے ہیں جا کے وہ اصل تو وہاں سے تھی ایسے کوئی استاد آئے جنہ نے نوک پلک جھلک ٹھیک کی ان کے نام بتائیں تینہ جی کا نام سب سے پہلے تینہ سانی 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 بات چاہا روتے دھوتے ان کے پاس پہنچی کہ بھئی یہ کام نہیں مل رہا اور یہ کیا ہو رہا گانہ صحیح نہیں بن رہا یہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہ پہلے تو تم گانہ سیکھو انہوں نے سب سے پہلا تانپورہ مجھے تینہ سانی نے گفٹ کیا تھا تو تانپورے پہ جب میں نے آواز نکالنی شروع کی تو میں پھر دو چار دن بعد آگئی میں نے کہ مجھے تو گانہ نہیں آتا یہ تو کیونکہ تانپورہ کہیں جا رہا ہے میں کہیں جا رہی وہ آپ کی آقاد دکھا دیتا ہے آپ کو تانپورہ کیا آپ کیا تو انہوں نے کہ تین شر مہینے ایسا ہی ہوگا اس کے بعد ہلکہ لگا اس سے دوستی کرو مزا آئے گا تو وہ ہوتے ہوتے وہ ابھی تک ہے صبح تانپورہ چل رہا ہے یا گانے چل رہے پھر انور صاحب میں ابھی کچھ بناتی ہوں تو میں ان کو بھیجتی ہوں مجھے بتاتے ہیں کہ ان لفظوں کو ایسے اگر تم کہہ دو کوئی بیچ کا لفظ جیسے جان ایلیا کی شاعری میں تھا بے کراری اسی بے کراری ہے وصل ہے دھونڈو کہ کراری کا کون سا 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 بیچ کا سا نکالو جو کاف بینا لگے اور کاف بینا لگے تو اس طرح سے مجھے لوگ ملتے رہے اس طرح کی باتوں میں میرے کان چلتے ہی نہیں میں پہری ہو جاتا تو میں جاننا چاہوں یا ہم سب جاننا چاہیں کی وہ بگا کر اس پسیبل جی پسیبل 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 بی کراری بی کراری سی بی کراری ہے وصل ہے اور فیراختاری ہے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے با 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 عبران اسلام صاحب ہمار ساتھ موجود ہیں شمال صاحب ہمار ساتھ موجود لیٹس دیکھ ایک بی اور بی کے بعد آکے اپنی باتوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں خوش شام دی جی سرکار میں جس طرح آپ گاتی ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے ڈیفرنٹ یونرہ ہے کیا ہے جیسے آپ نے ابھی اتنا سا پیس سنایا مختلف لگتا ہے جیسے دوسرے لوگ گاتے ہے لگتا کہ اگدم سپیڈ میں چیزیں جاری ہیں اور رکی ہیں اگدم ماحول میں لے گئی اگدم سے لے گئی ماحول کیا ہے وزل ہے وزل ایسی کامپیکٹ فام ہے اور میں اسی کو فاسٹ کر کے سنائے بے قراری ہے اسی لئے آپ کو اچھی جگہ اپنی لکھا جاتا انہوں نے پاڑی پر چڑھایا تھا ہم نے اتار لیا یہ تو سننے والی بتا سکتے مجھے لگتا کہ گانا یا غزل یا کچھ بھی یہ تو میں نے چنا کچھ اور گانے بھی بناتے اور چیز بھی بناتے اس کے ساتھ مجھے لگتا آپ کو وقت گزار کلام جس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے جس کو گانا ہوتا ہے وہ ملتا ہے تو کتنا وقت بتاتی ہے اس کو پرفارم کرنے سے پہلے مطبع اس کی جو لکھا وائے جو لفظ ہیں اگر وہ مجھ تک نہیں پہنچیں تو میں کیسے گانا بنا اُس سے پہلے تو سوچیں جو میرے وجود میں تو ہو گا لیکن باہر نہیں نکلا سا تو جو لینگویج آئی ہے لفظ آئیں تو وہ لفظ کہیں نہ کہیں سے گزرتے وے آئیں بھٹکتے وے کہیں سے مل ملا کر اس کے ساتھ آپ وقت گزار پڑے گا اس کے بعد پھر چیز پاکستان میں پاکستان